سسکرائب کریں تھائنگ سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں سندر سے صبح کے لئے ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشر آپ نے جیون اور سوانس دیا ہے آج اتنے مسیح بھائی بہنیں خداوند کی مہمہ کریں اور دھنواد کریں کہ پرمیشر نے آپ کو آپ کے پریوار کو آپ کے جیون کو سرچت رکھا ہے اسی لئے آپ کو بلکن بھی گھبرانے اور چنتہ کرنے کی او سکتا نہیں ہے کہ خداوند ہماری زندگی میں ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی کام کرنے والا ہوشتر وشکتی مان پرمیشر ہے یہ پرمیشر نے آج ہمیں ایک نیا موتی اور انمول وچن آج ہماری زندگی میں پرمیشر نے دیا ہے تو آج اس وچن کو ہم دھیان میں رکھتے ہوئے پراتنا کریں گے ایک پرمیشر آج ہماری زندگی میں جو بھی کسی برکار کی گلتی جو بھی کسی برکار کی اپراد اور گناہ ہیں پیتہ آپ اسے چھما کریں اور میں آپ سے ونتی اور پراتنا اور نبیدن کرتا ہوں کہ آج جتنے بھی مسیح بھائی بہن ہیں کیونکہ پرمیشر آپ نے ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں ہر ایک وکتی کے جیونے پرمیشر آپ نے ایک نیا دن دیا ہے ایک نئی شبہ اس کے جیون میں دی ہے اور اس کے جیون میں ایک نیا پرکاس لائیا ہے حالیلویہ اسی لئے وہ سرو شکتی مان پرمیشر کا بہت بہت دھنوات کریں کہ سندر سے شبہ آپ کے جیونے دی پرمیشر نے دیا ہے اس صبح کے ٹائم اور دن بھر جو پراتنا اور نبیدن کرتے ہیں خداوند آپ کے پراتنا کو بہت جلد اتر دینے والا ہے کیونکہ بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں اپنی گواہیوں کو بھیجتے ہیں بہت لوگوں کے جیونے پرمیشر کام کرتا ہے تو آپ کے جیون بھی پرمیشر کام کرے گا اسی لئے میرے جتنے مسیح بھائی بہن ہیں آج اس وچن کو دھیان سے سنیے کہ پرمیشر نے آخر کہا کیا ہے انمول موتی کا درشتانت جس طریقے سے پرمیشر نے آج ہمیں سمجھایا ہے کہ آج کیا ہے ایک انمول جو موتی ہوتا ہے موتی سے کہیں بڑھ کر کے آج ہمارے جیون میں پرمیشر کا وچن ہے لیکن یہاں پہ ادھارن کے دورہ پرمیشر نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے لکھا ہوا ہے مطیر چیسوس مچار اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں ادھائے تیرہ اور وچن نمبر پیتاریس میں لکھائیں کیا لکھا ہوا ہے پھر سورگ کا راج یہاں پہ لکھا ہوا ہے پھر سورگ کا راج ایک بیپاری کے سمان ہے جو اچھے موتیوں کی خوج میں رہتا ہے جب اسے ایک بہمول موتی ملا ملا تو اس نے جا کر کے اپنا سب کچھ بینج ڈالا اور اسے مول لے لیا حالیلویہ یہاں پہ پرمیشر کا وچن ادھارن کا مطلب کیا ہے آج ہمارے جیون میں یہ کےول دو ہی وچن ہیں لیکن اس میں سمجھنے والی بہت بڑی بات ہیں کہ آج ہمیں کیا سمجھنا ہے پہلے بات تو پرمیشر نے کیا کہا پھر سورگ کا راج یہاں پہ سورگ کے راج کے بارے میں پرمیشر کہتا ہے اور ایک بیپاری کا ادھارن یہاں پہ دیتا ہے ایک کام کرنے والے وقتی کا ادھارن دیتا ہے کہتا ہے کہ ایک بیپاری کے سمان ہے جو اچھے موتیوں کی خوج میں رہتا ہے کہ آج آپ پانا چاہتے ہیں آج سبھی لوگ پانا چاہتے ہیں کہ ہم سوست رہیں اچھے رہیں بیماری سے دور رہیں پیسے کی تنگی سے حتاش جو نیراث سے پریشان ہیں اس سے دور رہیں یہی چاہتے ہیں جب آپ کے اچھا موتی ملے گا ایک اچھا وچن ملے گا جو آپ کے جندگی کو آپ کے جیون کو بدل سکتا ہے اسی طریقے پرمیشر کا وچن کہتا ہے ایک جو بیپاری رہتا وہ اچھے موتی تلاس میں بھٹکتا ہے اور جب اسے مل جاتا ہے تو اپنا سارا انیک پرکار کے جو اور گندے کام یا اچھے کام کرتا رہتا ہے اگر وہ موتی مل جاتا ہے تو کیا کرتا سارا کام اس آئیڈ کر دیتا ہے انیک پرکار کی چیزوں سے بڑھ کر کے آج اس طرح شکتیمان کا پرمیشر کا وچن ہے تو اس نے یہاں پہ اسی لیے کہا گیا ہے اسے ایک بہمول موتی ملا تو اس نے اپنا سب کچھ بینج ڈالا اور اسے مول لے لیا آج ہمیں کیا کرنا ہے آج ہمیں یہی کرنا ہے آج ہمیں کچھ بیچ نہیں کہو سکتا نہیں ہے یہاں پہ اودھاران کے دورہ یہاں پہ سمجھایا ایشو مسیح نے کہا تھا کہ تم میری باتوں کو سنو اور سمجھو سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی اس بات کو اپلائی اپنی جیون میں نہیں کر پاتے ہیں اور اس کے جیون میں بہت ساری سمجھیاں بہت ساری دکھ بہت ساری پریشانیاں اس کے جیون میں آنے لگتی ہے تو پرمیشر کا وچن کہنے کا مطلب یہ آج اس وچن کو آپ سن رہے ہیں تو آپ کے جیون میں پرمیشر کا وچن کہتا ہے یادی آپ کو موتی ملا ہے آپ کو انمول وچن ملا ہے آپ کے جیون میں آپ کے جندگی میں تو ساری برائیاں چھوڑ دو سب کچھ بھیج ڈالو بھیجنے کا مطلب سب کچھ ہٹا دو اپنے جیون سے کہ یہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے جب آپ کو سندر سا وچن آپ کی جندگی میں پرمیشر کام کرتا ہے آپ کو آسیز دیتا ہے آپ کو برکت دیتا ہے اسی لئے پرمیشر نے کہا سورگ کا راج جو ہے کھیت میں چھپے ہوئے دھن کے سمان ہیں ہالیلویا آج ہماری جندگی میں یہ بھی بات اوہران کے دوارہ ہی درشتانتوں کے دوارہ اسیو مسیح نے کہا تھا کیا کہا تھا سورگ کا جو راج ہے وہ ایک کھیت کے سمان ہیں جو کھیت میں دھن چھپے ہوئے کے سمان ہیں جسے کسی مانوشہ نے پایا اور چھپا دیا اور مارے آنند کے جا کر کے اپنا سب کچھ بھیج دیا اور اس کھیت کو مول لے لیا ہالیلویا یہاں پہ ہمارے کیا سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ ہمارے سمجھ میں یہ آتا ہے کسور کا راج جو وچن آج ہماری جندگی میں ہے یادی آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے جیو میں دکھ آئے تکلیپ آئے مصیبت آئے پریشانی آئے دکھت آئے سمیشہ آئے نوکری نہ ہو آپ کے پاس جوب نہ ہو آپ کے بچے بیمار رہے آپ کے گھر میں بہت ساری سمجھ چاہئے ہیں یادی آپ نہیں چاہتے ہیں یہ سب ساری چیزیں آپ کے جیون میں ہو تو آپ کی یہی کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ کو جو پرمیشن نے وچن دیا اسے اپنے اندر بیٹھا لو چھپا لو کیونکہ پرمیشن نے وہ آپ کو چیون دیا آسیز دیا آپ کو برکت دیا آپ کو سمحان لے والا اس طرح بشکتیمان پرمیشن ہے جس طرح ایک بیپاری کا ادھارن اور ایک خیت کا ادھارن یہاں پہ دیا جاتا ہے اسی لیے ہمارا سب کچھ آج کیا ہے ہمارے ساتھ بہت ساری چیز جڑی ہوئی ہیں ایک پرکار کی سنسار کی وصوے جڑی ہوئی ہیں لیکن ہمیں جیادہ اگر دھیان دینا ہے تو وہ پرمیشن کا وچن ہے وہ پرمیشن کا وچن ہے اور اس سے پراتنا اور ونتی ہے کیونکہ وچن کے دوارہ آج ہماری جندگی بہت ساری آسیز اور برکت آئیں گی بہت ساری دوشت آتمائیں ہمارے جیون سے نکلیں گی ایک پرکار کے سمجھائیں ہمارے جیون سے جائیں گی کیونکہ جب ہم خداون سے پراتنا کرتے ہیں خداون ہمارے جیون میں آسیز دیتا ہے آلیلویہ اسی لئے خداون کا وچن کہتا ہے کہ ہے میرے بیٹے اور بیٹیوں تم میری باتوں کو سنو اسی لئے درشتانتوں کا پرمیشن اسی لئے پریوک کرتے ہیں اسی لئے سمسیلی درشتانتوں کے دورہ سمجھایا کہ بچے سمجھ سکیں کیونکہ بہت ساری لوگ ایک دوسرے گلام تھے ایک دوسرے گی پیوری کرتے تھے ایک دوسرے گی یہاں کام کرتے تھے ایک دوسرے گی باتوں کو مانتے تھے جو کہہ دیتا تھا وہی کرتے تھے اسی طریقے سمسیلی نے کہا کہ میں ایسا سمجھاؤں گا کہ آپ درشتانتوں کے دورہ سمجھو کیونکہ آپ کو جس کے یہاں آپ کام کرتے تھے آج ہزاروں سال پہلے آپ سوچئے دو سو چار سو پانسو ہزار سال پہلے آپ سوچئے کسی یہاں کوئی گلامی کرتا ہے جو کہہ دیتا وہی کرتا ہے آلیلویہ اس کا مطلب ہے اس کبھی سوچتا نہیں ہے کبھی سمجھتا نہیں ہے اس کو بول دیا جاتا وہی کرتا ہے لیکن پرمیشن نے آپ کو آجات کیا ہے اپنے لہو کے دورہ اپنے پویتر لہو کے دورہ پرمیشن نے آپ کو آجات کیا ہے تو اس پرمیشن کا دھنواد کریے اس پرمیشن کی مہیمہ کریے کہ پرمیشن اس رشتی کے مالے کو دھار کرتا جیون دینے والے پرمیشن میں آپ کو بہت بہت دھنواد کرتا ہوں خداون میری جیون میں آپ نے آسیز دیا آلیلویہ اسی لئے میرے پیوی بھائنو آپ سبی کو پراتنا کرنا ہے اور انتیم تک سننا ہے کہ پرمیشن آپ کی جندگی بہت ساری آسیز آپ کو برکت دے سکے اور آپ کے جیون میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا اس سر و شکتیمان پرمیشن ہے آپ کی جندگی کو بدلنے والا اس سر و شکتیمان پرمیشن ہے آپ کی گھر کو بدلنے والا اس سر و شکتیمان پرمیشن ہے کہ جب آج پراتنا کریں گے تو پرمیشن آپ کے جیون میں آپ کو آسیز آپ کو برکت دے گا ہر ایک پرکار کی سمسیہ ہر پرکار کا درد ہر پرکار کی بوڑی کی کسی بھی حصے میں کوئی بھی بیماری کوئی بھی سمسیہ کوئی بھی تکلیف جیون میں اسو مسیح کے نام سے آگیا دیجئے آج آگیا دیں گے آپ کے جیون سے ہر پرکار کی سمشیہیں نکلیں گی حالیلویہ دھنماد ایشو اس لئے اپنے آنکھوں کو بند کریں اور میرے بہت سارے مسیح اوبائین ہوتے ہیں جس راتنا کو جیدہ جیدہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں پرمیسر ان کے پریوار میں بہت آیس سے آسیز دے ان کے جیون کے گھر میں ان کے بچوں کو بہت ساری آسیز دے کیونکہ پرمیسر کے راج کو بڑھانا چاہتے ہیں پرمیسر کے کام کو بڑھانا چاہتے ہیں خداوند آپ کے جیون بہت ساری آسیز آپ کو برکت دینے والا پرمیسر ہے اس لئے اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پرمیسر کا دھنماد کریں آگیا دیجئے گا آج اپنے مو سے بول کر کے آگیا دیجئے گا اور آپ کے جیون سے ہر پرکار کی سہتانی طاقت دور ہونے والے اسو مسیح کے نام سے حالیلویہ دھنماد ان کے جواب سے ان کے ہر پرکار کی سمشیہ ان کے جیون سے ان کے سریر سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہم آگ گئے دیتے ہیں پتا پرمیسر حالیلویہ 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 آپ کو خبرانہ نہیں ہے آپ کو پراتھنا کرنا ہے آج بولنا ہے اپنے مو سے بولنا ہے ہر ایک باتوں کو لے کر کے جو آپ کی مند میں ہے اس میں سوچ رہے ہیں پرمیسر جتنے لوگ پراتھنا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں پرمیسر آج آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کو ہر ایک پرکار کی سمشیہوں سے ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کے روگاڑو بشاڑو نربلتاؤں سے آج وہ آپ کو آجات کرنے جا رہے ہیں اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ حالیلویہ حالیلویہ دھنمادی شدھنمادی سپرگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں ہے پرمیسر آپ نے بہت ساری لوگوں کو ٹھیک کیا ہے بہت ساری بیماریوں کو دور کیا ہے پرمیسر ہے اسو کیونکہ آپ نے پیتا تو مردوں کو جھلایا ہے آج ہمارے جیون کو چھو پرمیسر آج ہم چنتہ میں ہیں آج ہم دیپریسن میں ہیں اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے چنتے تھے اپنے گھر کو لے کر کے اپنے کام کو لے کر کے اپنے بیجنس کو لے کر کے اپنے جوب کو لے کر کے ہر ایک کاموں کو لے کر کے آج ہم پیتا چنتے تھے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنہ اور ونتی اور نویدن کرتے ہیں پیتا کہ آپ ہمیں جھونے والے آپ پیتا پرمیسر حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیش و دھنو آدیش و پرباب کی سوٹی ہو آپ کی مہمہ ہو اسو مسیح کے نام سے ہم ونتی اور پراتنہ اور نویدن کرتے ہیں پیتا پرمیسر آج ہمارے گھر سے آج ہمارے سریع سے آج ہمارے جیون سے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگارڈو بشاڑ و نربلتائیں میرے جیون سے نکل اسو مسیح کے نام سے سر و سکتی مان پرمیسر پیلے اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھیں پیتا پرمیسر کیونکہ وہ آج آپ پر بھی سواس کرتے ہیں آپ کے وچن پر بھی سواس کرتے ہیں واروسہ رکھ دیں پیتا پرمیسر آپ انہیں چھونے والے ہیں اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی آگیاں کو ہم آگے دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے نکل جے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوازی شدہ دھنوازی سو پرکار کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواز کرتے ہیں پیتا پرمیسر اس اندر سے سمیں کے لیے جو بھی آپ کی بچے ہیں جو بھی آپ کی بیٹے اور بیٹیا پراتنا کو سن رہے ہیں پیتا پرمیسر اپنے مجھ سے بول رہے ہیں پتہ پرمیسر آج انہیں چھونے والے آپ ہیں پتہ پرمیسر آلیلویہ 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 سبھی لوگ آگ کے دیجئے اتنی میری بہنیں ہیں اتنی میرے بھائی ہیں سبھی لوگ آگ کے دیجئے اپنے جیون سے بولیے اپنے مو سے بولیے کہ میرے جیون سے اسو مسئل کے نام سے ہر پرکار کے دوشت آتمائیں جو بھی آپ کے جیون میں دکت ہے جو بھی پرابلم ہے جس بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ میرا کام ہوگا کی نہیں ہوگا سب کام آپ کا سفل ہوگا یہ پرمیسر کا وچن بھی کہتا ہے آپ یاد رکھئے گا سبو پدیسہ کا دہائے تین میں پرتبی اور آکاس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا سمیں میں نے نرحالت کیا ہے تو پرمیسر آج آپ کو جدی جوب نہیں مل رہی ہے تو آپ کو پرمیسر بہتر جوب دینے جارہا ہے آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو پرمیسر آپ کو نوکری دینے جارہا ہے آپ کا بیجنس نہیں چل رہا ہے تو پرمیسر آپ کی بیجنس میں بہتری کرنے جارہا ہے آپ کے پاس گیان نہیں ہے آپ کے پاس بدھی نہیں ہے آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے آپ کے گھر میں پیسے کی پرابلمس ہیں آپ کے گھر میں دکت ہے آپ کے گھر میں کیس چل رہے ہیں آپ پولیس کورٹ کے چیری میں گھوم رہے ہیں پرمیسر آپ کو آج چاہت کرنے جارہا ہے اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے دور ہو ہر ایک پرکار کی سمشہوں کے لئے دعا کرتے ہیں بیتا پرمیسر آج جن مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں جو بھی سمشہ ہے اسو مسیح کے نام سے ہم آگ گئے دیتے ہیں آگ گئے دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے کہ ہر پرکار کی دوشت آتمائیں ہر پرکار کی بیماریاں ان کے جیون سے نگلیں اسو مسیح کے نام سے دور ہو اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنواتیشو دھنواتیشو پرباب کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنوات کرتے ہیں یاد کریے رات نہ کرتے ہیں یاد کریے کہ پرابی سمسی نے اندھوں کو ٹھیک کیا تھا اندھوں کو روشنی دی تھی انہوں نے اندھوں کو جیون دیا سواسے دی آج پرمیشر کا دھنوات کریے دھنوات کریے کہ اے پرمیشر آپ نے اندھوں کو ٹھیک کیا آپ نے کوڑھیوں کو ٹھیک کیا آپ نے دشتاتماؤں کو نکالا آپ نے مردوں کو جیویت کیا آپ نے انیک پرکار کے روگوں کو ٹھیک کیا انیک پرکار کے دوستہ آتماؤں کو نکالا آج میری گھر سے میری جیون سے میری جوب سے میری کاموں سے ہر ایک پرکار کے دوستہ آتمائیں میری گھر سے نکلے ہی سمسی کے نام سے اب بنتی اور پراتنا نویدن کرتے ہیں پیتا پرمیسر کہ آپ اس سرشتی کے مالک ہیں آپ ادھار کرتا ہو جیون دینے والے پیتا آپ ہی سمسی کے نام سے حالیلویہ 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 دھنوا دیشو دھنوا دیشو روح آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیجز آپ گھبرائیے مت آپ کے جو آنسو بہتے ہیں پرمیسر سے پہنچنے کے لیے آیا ہے آپ کے جو دل ٹوٹا ہوا ہے پرمیسر سے جوڑنے کے لیے آیا ہے پیکی آپ پرمیسر سے پریم کریے پرمیسر سے پریم کریے کیونکہ پرمیسر آپ سے پرین کرے گا آپ کے جیور میں آسیز دے گا آپ کے بچوں کو لے کر جو آپ چندتے تھے اب آپ نے جندگی میں پریشان ہے کہ میرے بچے آگے چل کر کے کیسے ہوں گے پرمیسر انہیں آسیز دے گا انہیں برکت دے گا انہیں راستہ دے گا ایک نئی جندگی دے گا ایک نئی سروعات کریں گے جو آپ کے بچے بگڑ چکے ہیں پرمیسر ہوں کہتا ان کے لئے پراتھ نہ کرو ان کے لئے دعا کرو ان کے لئے بھنتی کرو ان کے لئے پراتھ نہ کرو کیونکہ پراتھ نہ ہی کی دورہ ہوں اپنے گھر کو اپنے پریبار کو اپنی سوچ کو اپنے کاموں کے لئے اپنے گیان کے لئے اپنے بدھے کے لئے اپنی سمجھ کے لئے ہر ایک چیزوں کے لئے پراتھ نہ کرنا ہمیں ہر ایک چیزوں کے لئے آگے دینا ہے کیونکہ پرمیسر ہمیں آجات کرنے کے لئے آئے ہیں ہمیں ہر ایک پرکار کی سمجھائوں سے بچانے کے لیے آئے آلیلویہ آلیلویہ دھنم آدیشو دھنم آدیشو پرکباب کی ستی اندرین محب جیس اس مسیح کے نام سے آج ہر ایک مسیح بھائی بہن آگیا دیں گے آگیا دے گے اس مسیح کے نام سے آگیا دیجے جتنے میرے بہنیں ہیں جتنے میرے بھائی ہیں سبھی لوگ آگیا دیجے اس مسیح کے نام سے کہ میرے گھر سے دوشت آتماعے نکلے آج جو ہمارے جیون میں ستاؤ ہے جو آج ہمارے جیون پریسانیاں ہیں پیسے کے دکت ہیں بہت ساری تنگی ہیں کام نہیں چل رہے ہیں جوب نہیں چل رہے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے کام نہیں مل رہا ہے سب کچھ پرمیسر آپ کی جیونے پورا کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے جو آج بچے جو اپنے بچے کے جیونے کے لے کر کے گھبرائے ہوئے ہیں میرے بیٹی کی سادھی کیسے ہوگی پرمیسر پورا کرنے والا ہے انہیں ایک اچھا رشتہ دینے والا ہے آج جو یہ سوچ رہے ہیں میرے بیٹے کے جیون کو ایک اچھی لڑکی کیسے ملے گی آج ان کے جیون کو پرمیسر چھونے جا رہا ہے ان کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے انہیں آسیس دینے جا رہا ہے آپ چنتہ مت کریے آپ دھائر رکھئے آپ بھروسہ رکھئے آپ بسواص کریے پرمیسر کا وچن کہتا ہے اس مسیح نے کہا تھا کہ دی تم پرمیسر بسواص رکھتے ہو تو مجھ پر بسواص رکھو لیکن میں تمہارے جیون کی ہر چیز کی گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا تو آج ہمارا پرمیسر ہماری زندگی کو چھونے والا ہے آلیلویہ 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 آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے سردی جو خام بخار پیروں میں در گھٹنوں میں در انہیں پرکار کی بیماریاں انہیں پرکار کی سمجھ جائیں سمجھ کے نام سے اسٹون ہے پتا پرمیسر سمجھ کے نام سے دور سمجھ کے نام سے سیر پہ ہیں ہاتھوں پہ پھٹنوں پہ پیٹوں پہ جہاں بھی کسی بھی پرکار کی کوئی دکت ہو وہاں پہ ہاتھ رکھئے کہ پرمیسر آپ کو آج چارچ کرنے جا رہا ہے آپ کی ہر پرکار کی رسولیاں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمجھ جائیں آپ کے جیون سے نکلنے والی سمجھ کے نام سے نکلیں گے سمجھ کے نام سے دور ہوں گے سمجھ کے نام سے حالیلوئیہ حالیلوئیہ ست قلم چاہے دوسری کے سیر پہ ہاتھ رکھے ہوئے پتا پرمیسر آج ان کے جیون کو چھو پتا پرمیسر انہیں بلیس کر انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے بچانے والے آپ کے پتا پرمیسر آپ جندہ چیویت یہوہ پرمیسر ہیں آپ نے سرشتی اور سنسار کو بنایا ہے آپ نے اس پرتبی کو رچا ہے پیتا پرمیسر آلیلویہ 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 دھنوادی شدہ دھنوادی سپرگوہ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو ہندنی محب جیجز اسو مسیح کے نام سے دھرو جا اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل جا ان کے گھر سے ہر پکار کی بیماریاں ہر پکار کی روگاڑو بشاڑو نیر بلتا ہے ان کے جیوان سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شدہ دھنوادی سپرگوہ کیسے تو یہ آپ کی مہمہ ہو اندنی محب جیجز اسو مسیح کے نام سے ہر پکار کی سمشیح ہر پکار کی بیماری ہر پکار کی روگاڑو بشاڑو نیر بلتا ہے ان کے جیوان سے نکلنے پائے اسو مسیح کے نام سے دور ہو جیسے مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے آج اسی وقت اسی وقت اسی مسیح کے نام سے ہر پکار کی سمجھ جائیں نکلنے پاہیں اس مسیح کے نام سے ہم ونتے اور پرات اور نویدن کرتے ہیں اب میرے ہر ایک مسیح بھائی بہنگ آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آپ کے بیٹی کے جیون سے نکلنے والا ہے وہ سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا ہے آپ کی جیون سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے ہم دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں آپ کا بخان کرتے ہیں آلیلویہ آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے کام سے میرے بیجنس سے میرے ہر ایک چیزوں سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیتا ہوں آگے دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل میرے گھر سے نکل میرے جوب سے نکل میرے بیٹی کے جیون سے نکل میرے پتی کے جیون سے نکل میرے پتنی کے جیون سے نکل میرے ہر کاموں سے نکل اسو مسیح کے نام سے اے سیطان اے دوشت آتما اے گنگی آتما اے گنگی آتما اے بہری آتما ہر پرکار کی دوشت آتماوں کو آگے دی اسو مسیح کے نام سے دور ہوئی اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں اس پاورفل نام سے آگے دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے آگے دیت ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی بیماری ہو چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک کیوں نہیں ہو بیماری آج وہ دوا کھاتے اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے آج میرے سریر سے میرے گھر سے میرے جیون سے اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہم ونتی اور پراتہوں نویدن کرتے اس مسیح کے نام سے کہ آج میرے گھر سے آپ نے ساری سمشوہ کو دور کر دیئے اس مسیح کے نام سے آپ کی محمد ہو اس مسیح کے نام سے میرے بیٹے کے جیون سے میرے گھر سے میرے پریبار سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے نکلنے والا وہ سیطان آپ کے گھر سے ہیں نکل اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے بھگا یہ ڈانٹ کر کے اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے اس سیطان کو جو آپ کی کاموں میں ریکاوٹی لاتا ہے جو آپ کی گھر میں بیماریاں لاتا ہے جو آپ کی گھر میں پیسے کی سمسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو دور کر اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہی سیطان ہی دوسری آتما ہی گندی آتما ہر پرکار کی آسود آتما اس مسیح کے نام سے سب دور ہی اس مسیح کے نام سے ہر ایک چیزوں کو سمیٹھ کر سب کچھ نکال دیجے اپنے گھر سے اپنے جیون سی سمسی کے نام سے آج آپ کے گھر میں سیطان ہے جو بھاگنے والا ہے جو آپ کے گھر میں انیک پرکار کی دوشتہ آتما ہے وہ نکلنے والی ہیں جو آپ کے کاموں میں انیک پرکار کی دوشتہ آتما ہے بات ہاں ڈال رہی ایسو مسیح کے نام سے دور ایسو مسیح کے نام سے نکل ایسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنواد شا کرو آپ کی ستہی ہو آپ کی مہمہ ہو اند نیم آف جیزا 對 свое семь radiant آپ نے سب کچھ دور کر دیا اس کے لئے بہت بہت من دل سے آپ کا دھنواد کرتا ایسو مسیح کے نام سے پیدا پر میشے آمین موسیقی